پرموزر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا اس معاملے کے اندر دلی پولس کی یہ کرائیم برانچ کی ٹیم وہاں پر انتظار کرتی ہوئی آپ کو لگ رہی ہے کہ آپ کے سوتر بتا رہے ہیں کہ وہ آتیشی کا ایک بار پھر انتظار کریں گے جیسا کہ لروند کے جربال کے یہاں پر ملاقات کے لیے انتظار کیا گیا تھا یا وہ کیون نوٹس دے کر واپس لوٹ جائیں گے دیکھئے بلکل اندر جو ہے کرائیم برانچ کی ٹیم ہے اور جو آتیشی کا جو کیمپ آفیس ہے وہاں پر جو ان کا سطاف ہے ان سے بات کر کے یہ بات جانکاری ٹیلی فون کے ذریعے آتیشی کو بھی دی جائے گی کہ کرائیم برانچ کی ٹیم آئی ہے اس معاملے میں ایک انکواری آرڈر ہوئی ہے اس کی انکواری کرنے کے لیے کچھ جانکاریاں چاہیے وہ نوٹس دینے کے لیے یہاں ہی ہے اگر آتیشی ویکتی کا طور پر جو ہے اپنے کیمپ آفیس میں آتی ہے تو ان کا انتظار کیا جائے گا اگر آتیشی بولتی ہے کہ نوٹس جو ہے ان کے سٹاف کو سرف کر دیا جائے اور وہ نوٹس کا جواب دے تیہ وقت کے اندر دے دیں گی تو کرائیم برانچ کی ٹیم نوٹس سرف کر کے ریسیونگ لے کر جو ہے یہاں سے واپس لوٹ جائے گی کیونکہ اب انکواری جب اس معاملے میں شروع ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ انکواری جو ہے ابھی اس کا دائرہ جو ہے پروزرہ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کیونکہ آروپ آم آدمی پارٹی کی طرف سے لگایا گئے تھے دلی سرکار میں منتری آتیشی نے باقایتہ پرس کانفرنس کر کے 21 جنوری کو یہ تمام آروپ لگائے تھے تو ایسے میں کیا آم آدمی پارٹی سرکار کی طرف سے دلی پولیس کے پاس کوئی شکایت درج کرائی گئی تھی یا یہ جو ڈیلیگیشن بی جے پی کا گیا تھا اس کے بعد ہی انویسٹیگیشن شروع ہوا ہے بلکل یہ جو شکایت درج کرائی ہے یہ آم آدمی پارٹی کے خلاف دلی کی جو بی جے پی کا جو ڈیلیگیشن تھا بی جے پی کے نیتا تھے سانسٹ تھے وہ دلی پولیس کمیشنر سے گروہ آر کو ملے تھے اور انہوں نے اس آگرے کیا تھا بلکل آم آدمی پارٹی کی طرف سے کوئی شکایت درج نہیں کرائی بی جے پی کے نیتا ہوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ارونز کمیشنر کے پاس چلے اور ایک انکوائری جو ہے ایک جانچ کا جو ہے پرستاب رکھیں تاکہ جانچ ہو تو یہ بات صاف ہو پائے کہ وہ کون لوگ ہے جو سرکار گرانا چاہتے ہیں آپریشن لوٹس ٹو پوائنٹ او چلانا چاہتے ہیں آپ کے ودائکوں کی خرید فروغ میں لگے ہوئے ہیں وہ تو کمیشنر کے پاس جائی رہے ہیں انہوں نے ارونز کجریوال کو بھی اپنے ساتھ آنے کے لیے ریکویسٹ کی تھی یہ دعویٰ کچھ بی جے پی کے نیتا کر رہے ہیں لیکن ارونز کجریوال کمیشنر سے نہیں ملے جس کے بعد بی جے پی کے جو نیتاوں کا ایک ڈیلیگیشن تھا وہ دلی پولیس کمیشنر سے ملا اور انہوں نے جو آروپ لگائے گئے تھے پریس کانفرنس کر کے ارونز کجریوال اور آتیشی کے دوارا اس کی جانج کرنے کی ریکویسٹ کی تھی جس کے بعد یہ انکواری آرڈر کی گئی اور اس انکواری میں دونوں ہی طریقے کے دونوں ہی پکشوں کے لوگوں سے پوچھتا سکی جائے گی بلکل پرموچ ساتھ ساتھ آپ کے جو جانگری جنے اس کے ساتھ ساتھ ہم تصویریں بھی لگاتار دکھا رہے ہیں درشکوں کو کہ کس طریقے سے کرائم رانچ کی ٹیم وہاں پر موجود ہے آتیشی کے اس کیمپ آفیس کے اندر لیکن دس منٹ سے زابہ کا وقت مجھے لگتا ہے ہو چکا ہے اور ایسے میں کیا یہ ٹیم وہاں پر ابھی بھی رکی ہوئی ہے اور اگر رکی ہوئی ہے تو کیا یہ مقصد جو ہے آتیشی سے سمپر کر کے ان سے باچیت کرنے کا ہے انہیں بلانے کا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا کچھ آپ کو جانگری مل رہی ہے وہاں پر دیکھیں بلکل جو کرائم رانچ کے سوتروں سے ہماری بات ہوئی تھی ان کا صاحب کہنا تا ہے کہ وہ یہاں پر آکے نوٹیس سر کریں گے اگر آتیشی پرسنلی جو ہے وہ کرائم رانچ کے ادھکاریوں سے ملنا چاہتی ہے تو ان کا انتظار کیا جائے گا وہ آئیں گی ان کو جو ہے نوٹیس کیونکہ جس کے نام پہ نوٹیس ہے اسی کو تعمیل کیا جائے گا اور نوٹیس دینے کے بعد اگر وہ کچھ جانکاری دینے کے لیے کچھ وقت مانتی ہے تو وہ وقت دیا جائے گا اگر وہ فوری طور پر ہی اگر کچھ جانکاری دیتی ہے بلکل پرمودہ آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ میں یہ تصمیر ہے بہت مہتبول ہو جاتی ہے کیونکہ تمام آروپ جو آتیشی نے لگایا تھے اس کے بعد ان کی تفتیش کرنے کے لیے پڑھتال کرنے کے لیے کرائم برانچ کی ٹیم پہنچی ہے لیکن آج کرائم برانچ کی ٹیم اس سمیں موجود ہے آتیشی کے یہاں پر جو دلی سرکار میں منتری ہیں تو کل اروند کیجریوال جو کہ دلی سرکار کے مکہ منتری ہیں مکہ منتری کے آواز پر بھی پہنچی تھی کرائم برانچ کی ٹیم نوٹس قد دینے کے لیے پہنچی تھی اور ساتھ ہی ان سے ملاقات کرنی چاہتی تھی دلی پولیس کے کرائم برانچ کی یہ ٹیم یہ جو ادھکاری پہنچے تھے حالانکہ ملاقات نہیں ہو پائی اور بتایا جا رہا ہے کہ نوٹس ریسیو کر لیا گیا ان کے سٹاف دورہ یعنی مکہ منتری کے سٹاف نے وہ نوٹس ریسیو کر لیا اس کی ریسیونگ دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی جانکاری مکہ منتری کو دے دی جائے گی ہو جاتا ہے کہ آخر وہ آروپ کون سے ہیں جن کی جانچ کے لیے کرائم برانچ کی یہ ٹیم پہنچی ہے تو دیکھئے کجریباد سرکار کی طرف سے آروپ کیا لگائے گئے تھے ویدائیکوں کو خرید پر فروخت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے انہیں خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے اور 21 ملے کو توڑنے کی یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے ساتھ ویدائیکوں سے سمپرک کیا گیا ہے آپریشن لوٹس 2.0 کا آروپ لگایا تھا 25 کروڑ روپے دینے کا لالج دیا گیا ہے 25 کروڑ روپے کا پرستاو دیا گیا ہے اور مجھے گرفتار کر لیں گے یہ بھی کہا گیا تھا ساتھ ہی گرفتاری کے بعد ایمیلے توڑے جائیں گے اور سرکار کو گرانے کی یہ پوری سوچی سمجھی ایک سازش ہے تو یہ تمام آروپ جو ہیں وہ دلی سرکار میں مکہ منتری اروند کجریبادوں ساتھ ہی جو آم آدمی پارٹی ہے اس کی طرف سے لگائے گئے تھے لیکن آم آدمی پارٹی کے ان آروپوں کے بعد پولیس اس سمائے ایکشن میں نظر آ رہی ہے اور اس معاملے کو لے کر سیاست بھی لگاتار گرمائی ہوئی کاؤنگریس نے پولیس کے اس ایکشن کو لے کر راجنیتی کا آروپ لگایا ہے اور ساتھ ہی یہ ٹنز بھی کیا ہے کہ اس میں کیول سیاست ہو رہی ہے اب جب دلی پولیس اپاس کمپلینڈ گئی بی جے پی کی دلی پولیس اروند کجریباد جی کے گھر پہ جا کے سبوت مانگ رہی ہے بتائیے کون سے ہم میلے ہیں کن کو خریدنے کوشش کی کہ کہاں ہیں وہ پیسے تو اروند کجریباد جی گھر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اروند کجریباد جی یہ ہمیشہ ایسا کام نہیں چلتا یہ جو آپ نے فراڈ کیا تھا یہ جو آپ نے جال بنا تھا یہ بائی ماننی کا جنجال میں آپ خود فس گئے ہیں اس کیس میں اب آپ کو جیل میں بھی جانا پڑے گا یہ بہت بڑا کیس ہے اس لیے امریکہ سارا معاملہ راجنیتی لگتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کرائیم رانچ یا کوئی بھی بھارت سرکار کی یا بی جی پی کی سرکاروں کی چلائی ہوئی پولیس کئی بھی گمبھیرتہ سے نارکموں کا انیسٹیگیشن کرے گی تو سیاست میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے وہ لگاتا ہم آپ کو بتا رہے ہیں سیدھے رکھ کرتے ہیں میرے سہیو کی پرامور شرما لگاتا گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ کر رہے ہیں پرامور ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ نوٹس تو شکروار کو ہی تیار ہو گیا تھا دلی پولیس کی لے کر ہے یہ کیا کچھ ٹائم لائن رہے گی اور کب تک کی میاد ہے ان دونوں نتاؤں کے پاس اس معاملے پر جواب دینے کے لیے دیکھیں بالکل نوٹس جب سرکیا جاتا ہے نوٹس دینے کے بعد اس کی ریسیونگ لینے کے بعد نوٹس ایک بار تعمیر کر دیا گیا اس کے بعد تین دن کا وقت جو ہے دیا جاتا ہے جس نوٹس میں باقاعدہ اس بات کو لے کر منشن ہوتا ہے کہ تین دن میں آپ کو ان باتوں کا جواب دینا ہے کیونکہ یہ ایک جو انکواری ہے وہ آپ کے ان آروپوں کے اوپر اس پریس کانفرنس کو لے کر ہے جو کہ آپ نے ایک منتریوں کو لے کر جو سرکار گرانے کی ساجش کو لے کر آپ نے بی جے پی کے اوپر لگائی تھی اور بی جے پی نے اس بات کی شکایت کی ہے کہ یہ جھوٹے آروپ ہیں اگر آپ کے پاس اس آروپ سے جڑے کوئی ثبوت ہے تو وہ ہمیں دیجئے ہمیں اس کی جانچ کرنی ہے اور ان لوگوں تک پہنچنا ہے کی جو کی سرکار گرانا چاہتے تھے آپ کے پاس اگر جو آڈیو کلپ کی بات آپ سارجنک طور پر کر رہے تھے وہ آڈیو کلپ بھی دیجئے تاکہ اس کی جانچ کر کے جو ہے سچائی پتہ لگائی جا سکے پوری انکواری کو کیا جا سکے پوری انکواری کو کیا جا سکے پرموزر آپ تصویروں میں ایک بار یہ بھی بتا دیجئے کہ کرائیم برانچ کی ٹیم کیا ابھی بھی اندر موجود ہے کس سمیں پر یہ ٹیم پہنچی تھی اور اب کتنا وقت ہو چکا ہے دیکھیں دس بجنے سے کچھ منٹ پہلے یہ آگی کہہ سکتے ہیں کہ لگ بگ دس بجے جو ہے کرائیم برانچ کے ٹیم پہنچی تھی چار ادیکاری ہیں دو گاڑیوں میں آئے اور اب وہ پندرہ منٹ سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے ابھی بھی جو آتیشی کا سرکاری آواز ہے اس کے اندر ہی موجود ہے ان کے کیمپ آفیس میں بیٹے ہوئے ہیں اور لگاتار جو ہے وہ ان کے سٹاف سے بول رہے ہیں ہے اگر ان کے پاس وقت ہے تھوڑا وقت دینے کے لیے یا ہمیں کہیں بلانا چاہتی ہے تو ہم جانے کو تیار ہیں ان سے سمپر کر کے جرہ یہ بتائیے کیونکہ یہ انکواری جو ہے وہ دلی پولیس کمیشنر کی طرف سے آرڈر کی گئی ہے اور کیونکہ اس کے شکرائج جو ہے کہ یہ کیولے کیمپ آفیس ہے یہاں پر آتیشی کا آواز نہیں ہے وہ رہتی نہیں ہے یہاں پر تو کیا یہ کرائیم برانچ کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر اس تعمیل کرنے کے بعد اس نوٹس کو دینے کے بعد میں کیا کالکا جی آتیشی کے گھر بھی جا سکتی ہیں یہ کرتا ہے اگر آتیشی کرائیم برانچ کو وقت دیتی ہیں اور وہ اپنے گھر پہ بلا کے جو ان کو بولتی ہے کہ وہ کچھ جانکاری آپ کے ساتھ ساجہ کر سکتی ہے اور تو آپ ہمارے کالکا جیس کے گھر پہ آ جائے تو کرائیم برانچ کی ٹیم وہاں پر چلی جائے گی لیکن فیلال کیونکہ جس طریقے سے اروند گیجری وال کے گھر جانے کے بعد پانچ گھنٹے تک انتظار کیا اور پھر آخر کار تھا کھار کر صرف نوٹس ان کے سٹاف کو سرف کر کے کرائیم برانچ گئی ہے تو ویسا ہی اگر آتیشی بلائے گی وقت دے گی تو کرائیم برانچ جہاں بھی اس کو بلائے جائے گا وہاں پر چلی جائے گی اور یہاں اگر کوئی وقت نہیں دیا جائے گا تو فیلال نوٹس دے کر انہیں تین دن کے اندر اپنا جواب داخل کرنے کے ریکویسٹ کی جائے گی تاکہ اگر وہ تین دن میں جانکاری کرائیم برانچ کو مہیا کرا دیتی ہے تو کرائیم برانچ جانکاری کے آدار پر اپنی انکواری کو اور آگے بڑھائے اور اگر تین دن میں جانکاری نہیں دی جاتی تو اس کے بعد دوبارہ سے ایک نوٹس دی جائے گا کیونکہ اگر کوئی انکواری ہوتی ہے تو انکواری کرنے والے ادھکاری کے پاس بہت زیادہ پاور نہیں ہوتی ہے وہ صرف ریکویسٹ کر سکتا ہے وہ صرف جانکاریاں مانگ سکتا ہے لیکن وہ جانکاری دینے کے لیے یا پھر کوئی سبوت دینے کے لیے كسی کو ویوش نہیں کر سکتا بات دے نہیں کر سکتا اگر یہی چیز اگر اف آئی آر درج ہونے کے بعد ہوتی ہے تو جانکاری کے پاس کافی ساری پاور آ جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ کوئی اس سے اگر جانکاریاں چھپا رہا ہے ایسے میں جانکاری جو نوٹس یا سمن تعمیل کیا گیا ہے وہ پالن نہیں کر رہے ہیں اور ایسے میں کورٹ کا عدیش بھی آ سکتا ہے بلکہ مہتپون جانکاری دے رہے ہیں آپ لیکن اگر سنکیتوں کی بات کی جائے پرموت شرما تو اس سمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا دلدی پولیس کے کرائیم رانج کی یہ ٹیم وہاں پر انتظار کر رہی ہے کہیں کہیں آتشی سے وہ مل کر ملاقات کر کے باتچیت کرنا چاہتی ہے شاید اسی لیے پندرہ منٹ سے زابا کا یہ انتظار ابھی جاری ہے اس کے بعد کچھ بیسک جانکاری جو ہے وہ ان سے لے تاکہ اپنی انکواری کو وہ تھوڑا اور آگے بڑھائے ورنہ ابھی تک جو انکواری ہے وہ بلکل نوٹس دینے بھر تک ہی ہے کیونکہ کرائیم رانج کے پاس کچھ ایسی جانکاریاں نہیں ہیں جس کو لے کر وہ اپنی انکواری کو اور آگے بڑھا پائے اپنی جانس کو اور آگے بڑھا پائے اسی لیے پوری کوشش ہوگی کہ آتشی سے ایک بار ملاقات ہو جائے انہوں نے یہ بتایا جائے کہ انکواری کس چیز کو لے کر ہے کیا آروپ آپ نے جو لگائے تھے اس کو لے کر شکایت کی گئی ہے دلی پولیس کمیشنر سے انہوں نے یہ انکواری آرڈر کیا اور اسی انکواری کو پورا کرنے کے لیے آپ سے سہیوگ کی امید کرائیم رانج کرتی ہے کیونکہ اگر جو سہیوگ آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے جو آپ کی سرکار کو گرانے کی ساجی شو رہی تمام سبوت تمام تکشیوں کی پڑھتال کرنے کے لیے سمیں کرائیم رانج کی ٹیم جو ہے وہ موجود ہے دلی سرکار میں منتری آتی شکیاں پرمود آپ لگاتار مہار ساتھ بنے رہیے سینیورز